موسیقی ہمارے ارشاد احمد بات صاحب اور جتنے بھی یہاں ساتھی ہے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر ایک سینٹرل پوائنٹ پہ ہم انڈیا نیشن کانگریس کا آفیس کھولیں اور جہاں پہ لوگوں کی انوالمنٹ ڈائریکٹ جو پارٹی کے جو عددار ہیں جو پارٹی کے کارکنان ہیں ان کے ساتھ رہے اور لوگوں کے مسئلے مسائل کو دیکھا جائے اس وقت لوگوں کے پاس جائیں وہاں پہ لوگوں سے ملیں ان کی پریشانیاں دیکھیں ان کے دکھ میں شامل ہو جائیں اور ان کے کئی قسم کے مسائل ہیں کوشش کریں ان کو حال کرنے کی میری یہی اپیل ہے ہر ایک کارکن سے ہر ایک ورگر سے دیکھیں یہ بڑی بدقصوتی کی بات ہے کہ کل جو پہنچال آیا ارتکوئی کایا تو میری اپیل ہے اس وقت کافی دہشت ہے پورے ڈسٹرکڈوڑا میں خاص کر بدروہ ہے بلیسہ ہے چرالہ ہے تھارٹی ہے یہ جو زون ہے اس میں کافی دہشت ہے اس وقت اس ارتکوئی کی تو رات کو بھی ہوا ہے رات کے دو بیس پہ ہوا ہے کل بھی ہوا ہے اور یہ کنٹینیو ہو رہے ہیں یہ آفٹر شاک ہو رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری اپیل ہے یہ ہے سیول ایڈمیسٹریشن سے اور ڈیزیسٹر مینجمنٹ سے اور میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ آپس میں کوڈنیشن کیجئے اور کوڈنیشن کر کے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کچھ کمیٹیاں تشکیل دیجئے جس میں آپ اپنے جو آپ کے جو سیول جو آفیشلز ہوں گے جو آفیشلز ہوں گے ان کو بھی اور کچھ جو سینر سیٹیزنز ہیں ان کو بھی انوالو کر کے یہاں پہ کمیٹیاں بنائیں اور جگہ جگہ بیجیں ان کو بیج کر وہاں پہ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے کتنے نقصان ہوئے ہیں ابھی یہاں پہ ہمارے جوڑا میں ہائی سکول جوڑا ڈیمیج ہوا ہے بدروہ چکہ میں ڈیمیج ہوا ہے اور بھی کئی جگہ کافی ڈیمیج ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن اس وقت بالکل ایکٹیو رہے اور ٹیمیں بنا بنا کے علاقوں میں بھیجیں تاکہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے ہم بھی کوشش کریں گے کہ علاقوں میں جانے کے لیے ہم جائیں گے لوگوں کے پاس جائیں گے تو یہی ہماری ریکویسٹ ہے کوئی کا چل رہا ہے اس وقت یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے میں پبلک سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں چوکسی برتنے کی ضرورت ہے اویر رہنے کی ضرورت ہے اور ایک جو ابھی سکول کو سکولوں کو بھی بند کیا گیا ہے ڈیسٹرک روڑا میں تو یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اور ہم چاہتے ہیں کہ سکول ابھی خلال کچھ دیر بند رہیں تاکہ جب تک یہ حالات یہاں کی ٹھیک نہ ہو جائیں دیکھئے ہم ہم نے جو آج ہمارے ڈیسٹرک پریزیڈنٹ جو ہے مجیب صاحب ان کو بلایا یہاں پہ ہم نے آفیس اناگریٹ کیا تو کافی دیر سے یہاں کہ عوام کی ڈیوانڈ تھی کہ یہاں تھاٹری میں ایک کانگریس کا دفتر ہونا چاہیے کانگریس کا آفیس ہونا چاہیے تو جب برکر انہیں بہت ہی دبا بنایا تو ہم نے سوچا کہ ایک کانگریس کا دفتر چلو یہاں تھاٹری میں بہت ضروری ہے کیونکہ سب ہی ورکر مور رہے تھے کافی دیر سے کہ یہاں ایک دفتر ہونا چاہیے تو ہم نے اسی سلسلے میں آج یہاں پہ ڈیسٹرک پریزیڈنٹ کو بلا کے وہ دفتر اناؤگریٹ کیا سر جس طرح سے یہاں پر کانگریس کے ورکران موجود ہیں یہ الگ الگ پارٹیوں میں بھی جا چکے ہیں کچھ لوگ جو باقی پارٹیوں سے یہاں آ رہے ہیں لیکن جہاں پر ارزام لگا جاتا ہے کانگریس میں وہ لوگ ہیں جو باقی پارٹیوں میں بھی چلے جاتے ہیں کبھی کانگریس میں کبھی دوسری پارٹی میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے ابھی جو ورکر صاحب کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے ساتھ جتنے بھی ورکر یہاں پہ کانگریس پارٹی میں جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے تھے لیکن بیچ میں یہاں آزاد صاحب جب آزاد صاحب نے کانگریس پارٹی چھوڑ دی تو اپنی آزاد پارٹی کو اناغریٹ کیا تو یہاں دیکھئے جو آزاد صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھی یہاں ان کو لوگ پسند کرتے تھے کیونکہ یہ ان کا آبائی وطن تھا آبائی علاقہ تھا تو اس سلسلے میں آزاد صاحب نے جب کانگریس چھوڑی تو یہاں کے عوام نے یہاں کی جنتہ نے یہ سوچا تھا کہ شاید آزاد صاحب کچھ ہمارے لئے کانگریس سے اور بہتر کریں گے لیکن جب یہاں پہ آزاد صاحب آئے تو کافی چھ مہینے ہو گئے لگ بگ چھ مہینے سے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو نیشنل پالٹی ہے کانگریس وہ پالٹی ہوتی ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے کس سے مل کا کیسے آئے ہیں لوگوں کو بٹوارہ کرنے کے لئے لوگوں کو باٹنے کے لئے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دس سال سے موڈی سرکار چل رہی ہے میں یہ نہیں کہوں گا بلکہ باجبہ سرکات چل رہی ہے بلکہ موڈی سرکات چل رہی ہے تو انہوں نے کیا گھٹ جوڑ کیا کیسے کیا کیا موڈی صاحب سے ہمارے پی ایم صاحب سے تو یہاں پہ لوگوں کو بٹوارہ کرنے کے لئے جب لوگوں کو سمجھ آگئی پہلے پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی لیکن جب بعد میں لوگوں کو سمجھ آگئی جیسے لوگ آزاد صاحب کے ساتھ جڑے تھے دو چار پانچ مہینے سے ویسے ہی انہی الفاظوں کے ساتھ وہ لوگ پوری جو کھتے چناب کے لوگ تھے وہ واپس آگئے اسی جوش خروش کے ساتھ جس جوش خروش کے ساتھ وہ آزاد صاحب کی پارٹی انہیں جائن کی تھی اسی جوش خروش کے ساتھ وہ پھر نیشنل پارٹی کانگرس میں واپس آگئے ہیں تو میں شکریہ کرتا ہوں تمام ورکروں کو دیکھئے ارسکوک جو کل ہوا وہ کافی بھیانک تھا کیونکہ یہاں جو ہمارا ایریا ہے یہاں اکثر کچھے مکان ہیں اکثر ویسے مکان ہیں جو ارسکوک سے گر بھی گئے اور گرے بھی تھے پہلے جو دو ہزار بارہ میں ارسکوک ہوا تھا تو یہاں کھتے چناب کے لوگ کچھ چند مہینوں اپنے آشیانے میں کی طرف دیکھتے نہیں تھے بلکہ باہر کھلی فضاء میں رہتے تھے رات کو دن کو بارش میں باہر رہتے تھے تو ویسا ہی ہمیں آج بھی یہاں کل دیکھنے کو ملا جب ارسکوک ہوا تو لوگ گھروں سے باہر نکلے اور اپنے آشیانے کو چھوڑ کر باہر رہنے لگے تو رات کو بھی یہاں کی جو عوام جو ہے رات کو دو بجے جو ارسکوک ہوا تو اس وقت بھی ہم سب میں خود اپنی بات کروں گا میں بھی جہاں سے باہر تھا لیکن جہاں تک میں نے دیکھا تو بہت لوگ گھروں سے باہر تھے ان کی نیند حرام ہو گئی ہے میں ایڈویسٹریشن سے کہنا چاہوں گا ڈی سی جوڑا سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اس ارسکوک کے بارے میں دیکھیں ارسکوک جو ہو رہے ہیں جو سکول بند کیے جا رہے ہیں یہاں جوڑا میں سکول ہے ایک میڈل سکول ہے شاید وہاں کی دو بچہ بھی زخمی ہوئی ہیں بہت سارے سکول بہت سارے مکانات جن میں کافی درارے آ گئی ہیں جن میں کافی ڈیمیج بھی ہوا ہے لیکن ایڈویسٹریشن کو دیکھنا چاہئے ایڈویسٹریشن کو آج اسی سلسلے میں اسی بارے میں زیادہ تر دیان دینا چاہئے کہ لوگ پریشان حال ہے لوگوں کو راحت کیسے ملے گی لوگوں کو ایڈویسٹریشن میں سولیات کیسے محصر ہوگی ان کا کھانے پینے کا کیسے بندوبست ہوگا ان کے رہن سین کا کیسے بندوبست ہوگا یہ ایڈویسٹریشن کو دیکھنا ہے اور ایڈویسٹریشن شاید ابھی تک کچھ بھی نے کر پا رہی ہے لیکن ان کو کمیٹیا ڈی سی ڈوڑا کو کمیٹیا بنانی چاہئے جو جائے ہر جگہ پہنچے جہاں بھی اس کا سنٹر تھا اور اس کوئی کا وہاں جائے اس ایریا میں جائے جو نزدیک نزدیک ایریا پڑتا ہے یہ کافی دور تک فیلا ہوا ہے لیکن ڈی سی ڈوڑا ابھی تک کچھ نے کر پا رہے ہیں ان کو جانا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے لوگوں کو وہ دیکھیں جس سے ان کو راحت ملی یہاں کے لوگوں کو راحت ملے گی